دورے فشاں سلیم آج کل پاکستان کی موسٹر انڈرنگ ایکٹریسز میں سے ہیں جن کی پاپلارٹی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ایکٹریس اتن زیادہ پرانی نہیں ہے اس لئے ان کے ڈراما کے لسٹ بہت زیادہ لمبی نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ ہی عرصے میں دورے فشاں نے کافی زیادہ پاپلارٹی حاصل کی ہے تو چلیے بات کرتے ہیں آج دورے فشاں کی ٹاپ ڈراماز کی اور آپ بتائیں کہ آپ کو ان کا کریکٹر کس ڈرامے میں سب سے زیادہ پسند ہے دل روپا 2020 دل روپا میں دورے فشاں نے ہانی آمیر کی بہن کا کریکٹر پلے کیا تھا اور ظاہرہ ساری لائم لائٹ ہانی آمیر کو ملی تھی اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ دورے فشاں بھی بہت زیادہ پاپلر ہو جائیں گی اس ڈرامے سے دورے فشاں کو تھوڑا نوٹیس کیا گیا اور ان کو نومینیٹ بھی کیا گیا اوارڈ کے لیے پردیس 2021 پردیس میں بھی دورے فشاں نے ایمن کا کریکٹر پلے کیا تھا دلر نے ایک ایسی بیٹی کا کریکٹر پلے کیا جس کے والد چھوٹے ہوتے چھوڑ کر آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں اور کس طرح یہ ان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے ایمن اپنے لئے کس طرح سے سٹینڈ لیتی ہیں کیونکہ آخر کار وہ ایک سٹرونگ گرل کے طور پر اُبھرتی ہیں جو اپنی ماں کے لئے بھی سٹینڈ لیتی ہے اور اپنے لئے بھی کیسی تیری خودگرزی کیسی تیری خودگرزی وہ ڈراما ہے جس سے دورے فشاں کو کافی زیادہ پاپلرٹی ملی کیونکہ ڈراما بھی بہت زیادہ پاپلر ہوا تھا کہانی تو ویسے ٹپیکل تھی جس میں ایک امیر لڑکیا اب سیس ہو جاتا ہے مہک سے اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لئے کچھ بھی کرتا ہے مہک اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کو بہت زیادہ بدنام کر دیتا ہے آخر کار وہ کسی نہ کسی طرح مہک سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن مہک کنٹینیوسلی اس سے نفرت کرتی رہتی ہے لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک نرم گوشافز کے لئے ڈویلپ ہونے لگ جاتا ہے ڈرامے کی اینڈنگ کافی زیادہ لوگوں کو نہیں پسند آئی تھی لیکن کچھ کی خیال میں اینڈنگ جیسٹیفائی تھی کیونکہ شمشیر کی اینڈ پر ڈیتھ ہو جاتی ہے جرم ایک مینی سیریز تھی لیکن پھر بھی اس مینی سیریز کو کافی پاپولارٹی ملی کیونکہ یہ ایک سیسپنس ٹریلر مینی سیریز تھی جس میں دوری فیشان کے ساتھ وہاز نے لیڈ گردار ادا کیا جیسے آپ کی مرضی جیسے آپ کی مرضی کی کہانی کافی زیادہ کنفیوزنگ تھی لیکن پھر بھی اس دل میں کو کافی زیادہ پاپولارٹی ملی اور درامے کو کافی زیادہ پسند کیا گیا درامے میں دوری فیشان نے ایلیزیہ کا کریکٹر پلے کیا تھا جس کی شادی ایک نارسس سے ہو جاتی ہے اور وہ کس طرح سے اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور آخر میں کس طرح سے اپنے لیے سٹینڈ لیتی ہیں اس میں بھی دوری فیشان نے ایک سٹرونگ گل کا کریکٹر پلے کیا ہے جو ایک نارسس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں حالانکہ اگر کمپیر کیا جائے تو مجھے اس کے نسبہ خاص کی سٹوری زیادہ اچھی لگی تھی کیونکہ اور اس میں سانو بلوش کا کریکٹر کافی زیادہ کلیر تھا اپنی تھوٹس میں لیکن پھر بھی جیسے آپ کی مرضی دوری فیشان کا اشک مرشد اشک مرشد پاکستان کے ان ڈراماز میں سے ہیں جو بہت زیادہ پاپولارٹی جنہوں نے حاصل کی لوگ اس کو اتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں کہ اس کی پاپولارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں دوری فیشان نے شیبرہ کا کریکٹر پلے کیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ بلال عباس نے لیڈ کردار ادا کیا دوری فیشان میں دونوں کی کمیسٹری کو کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور دوری فیشان میں رہتا ہے خیئی 2024 یہ میرا دوری فیشان کا موسٹ فیورڈ ڈراما ہے کیونکہ اس میں مجھے ان کا کریکٹر کافی زیادہ پسند آیا مجھے اصل میں ہمیشہ سے ہی سٹرونگ وومن کریکٹر کافی زیادہ پسند آتے ہیں جس میں روینج بھی ہو تھریلر بھی ہو اور سسپنس بھی ہو دراما میں دوری فیشان نے ایک لڑکی زمدہ کا کریکٹر پلے کیا ہے جس کی پوری فیملی کو مار دیا جاتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے باپ کے قادل کے ساتھ کر دی جاتی ہے یہ دراما ہر طرح صحیح دریکشن، سٹوری لائن، کریکٹرز، ایکٹنگ ہر چیز کے لحاظ سے سب سے زیادہ بیس دراما ہے اور میرے لئے پاکستان کے بہترین دراماز میں سے ہے اور اس طرح کا دراما میں نے تو آج تک نہیں دیکھا امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے دراماز پاکستان میں اور زدہ بنیں گے یہ کم سے کم جس میں مومن کو ٹیپیکل رولز کے علاوہ بھی دکھایا جائے گا آپ کو دوری فیشن کو کون سا راما سب سے زیادہ پسند ہے مجھے کمینٹ سیکشن میں بتائیں آج کے لئے بس اتنا ہی میں آپ سے ملوں گی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ